حال ہی میں دہلی ہائی کوٹ نے ملک میں ایک سان سویل کوٹ یونی فارم سویل کوٹ کے نفاظ پر زور دیا ہے دہلی ہائی کوٹ کی جج جسٹس پرتبہ ایم سنگھ نے ایک طلاق کے معاملے کی سماعات کے دوران کہا کہ ملک اب مذہب ذات پات اور طبقے کی تفریخ سے بالاتر ہو چکا ہے لہذا یہاں یونی فارم سویل کوٹ کے نفاظ کی ضرورت ہے دہلی ہائی کوٹ کے یونی فارم سویل کوٹ کے اس بیان کے متعلق اول انڈیا امامز کونسل کے رہنما مولانا معظم نے کہا کہ یہ بیان برہمنیت سے متاثر ہے اور دستور کی دفعہ چوالیس کی غلط تشریح کر کے عوام کی مذہبی آزادی چھیننے کی ایک سازش ہے یونی فارم سویل کوٹ کا مطلب دستوری حقوق سے متعلق تمام رہنماعی اصول کو ایک سا تعافظ ہے دستوری آزادی کے خلاف برہمنیت کو تھوپنے کی جو کوشش کی جاریے ہیں ہم اس کا کنڈم کرتے ہیں دستور میں جو آزادی دی گئی ہے اپنے اپنے مذہب پر چلنے کی اور اپنے اپنے مذہب پر کام کرنے کی جو آزادی دی گئی ہے وہ ہم کو لگتا ہے کہ یہ اقصا سویل کوٹ کے ذریعے سے وہ آزادی چھیننے کی ایک سازش ہے کوٹ جو ہوتا ہے وہ حکومت سے آگے ہوتا ہے حکومت کی غلطیوں کو کوٹ کر کے حکومت کی اصلاح کرنے کے لئے کوٹ کام کرنا چاہیے تھا یہ حکومت کو ہی الٹھا مشورہ دے رہے ہیں کہ ایک سا سویل کوٹ کو لے کر آنے یہ کہاں تک درست ہے مولانا معظم نے کہا کہ کیا ہی بہتر ہوتا اگر دہلی ہائی کوٹ کرونا وبا کی دہشت میں مبتلا انسانیت کی امداد کے لئے حکومت کو ہدایات دیتا تاکہ لاکھوں معصوموں کی جانیں بچ جاتیں کوٹ کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کیونکہ کوویٹ کی وجہ سے جو حالات چل رہے تھے کوویٹ کی وجہ سے لوگ پریشان حال تھے یا کئی جگہ پر کئی سٹیٹ بھی دیکھا گیا کہ کئی بیڈ نہیں ہے کئی ہسپیٹالوں کے اندر جگہ نہیں ہے موت اموات پر اموات ہو رہے ہیں لوگ جلانے کے لئے لکڑیاں تک نہیں ہے دفن کرنے اور کچھ لوگ جو ہے اپنی میتوں کو اپنی لاشوں کو جو ہے سمندر میں پھیک رہے تھے چاہیے تو یہ تھا کہ اس کی طرف حکومت کو لٹاڑتا اس کی طرف توجہ دیتا کہ اس کے لئے کوئی بندوست کرو اس کے لئے کوئی آراستہ حل کرو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسان اپنے ایک ایک ایکٹ کو لے کر بیٹا ہوا ہے سڑکو پر لگ بک چھ ساتھ مہینے ہو گئے تھنڈ بھی برداشت کر لیاں دلی کی گرمی بھی برداشت کر رہے ہیں ایسے وقت میں کوٹ کو چاہیے تھا ہائی دلی ہائی کوٹ کو چاہیے تھا کہ حکومت سے یہ کہتا کہ ان کے مسئلہ حال کرو لیکن اس کے بجائے حکومت سے یہ کہے کہ وہ ایکسا سویل کوڈ نافذ کرو یہ کہاں تک سویل ای ٹی وی بھارت کے لیے بنگلور سے رفیق جببار کی ریپورٹ